چلے بڑھتے آگے ٹوک کے مالپورا سے ایک خبر ہے یہاں پتھراو معاملے میں بڑا اپ ڈیٹ پرانی تحصیل علاقے میں ستھی سامانی ہے پولیس ادھکاریوں نے حالات کا جائزہ لیا کل دو پکشوں میں معاملی ویواد کے بعد پتھراو ہو گیا تھا دو پولیس کرمیوں سمیت کری بیس لوگ اس میں خائل ہوئے پولیس نے تیس لوگوں کو حراست میں لیا ہے ایک ریسی جوان ایک انی گمبھی روپ سے گھائل ہیں جو جائپور ریفر کیے گئے موقع پر ریسی کی تین چکڑیاں تینات کی گئی ہیں آئی جی سنبھاگی آئیوک بھی مالپورا میں موجود ہیں اور لگاتار ہر ایک استطی پر نظر بنائے ہوئے ہیں اب بھی حالانکہ تناؤ کو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اوورال کہیں تو کافی شانتی ہے استطی سامانی بتائی جارہے ہیں پولیس نے کاری لگاتار ہر ایک حل چلوں پر نگاہ بنائے ہوئے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور چلی سیدھا رکھ کرتے ہیں ٹونک کا سہیوں کی دولت اس وقت میرے ساتھ جوٹ رہے ہیں دولت کیا اپ ڈیٹس ہیں اس وقت کیا تصویریں ہیں کیا استطی اب پوری طرح سامانی ہو چلیے یا ابھی بھی تناؤ محسوس کیا جا رہا ہے سی ایم لائیو ہے بھی تو ہے اور گھروں میں گھسکر حملے بھی کیے ابھی استطی ہے وہ سامانی ہے دارہ 144 لگی ہوئی ہے کلیکٹر ایس پی سمیت سمبھا گیا آئیوک اور آئی جی ہے وہ دیر رات سے ہی مالپورا میں ہے اس نے تکہ جائزہ لے رہے ہیں حالانکہ اس پورے گٹنا کرم میں قریب 20 لوگ ہیں وہ گائل ہوئے ہیں ایک آرے سی جوان اور ایک سامانی ناغری کہ وہ گمبیر استطی میں جائپور ریپر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مالپورا کی اگر بات کریں اس پورا دی تحصیل علاقے کی تو ایس پی اور کلیکٹر سمیت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گست کر کے گئے ہیں مالپورا کے جو ودایق ہیں وہ ابھی موقع پر ہے وہ نگرپالی کا جو شہر میں وہ بھی ہمارے ساتھ موقع پر ہے ابھی یہاں آئے ہوئے ہیں پر ان سے بات کرنے کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کا جائزہ لیا کس بات کو لے کر بیواد ہوا جو اتنا بڑھ گیا کچھ لڑکے تھے تو انہیں لڑکیوں کے ساتھ کچھ غلط حرکت کری تو آکے انہیں گھروں میں اکھٹے کرے بہت سجاروں کو پھر انہیں آکے پتھروں سے پتھر واجی کری لوگوں لیڈیزوں کے مارے تلواروں سے مارے انہوں کو گھروں کے اندر گست کر انہیں بھپٹے چینے انہیں آبوشن اگر انہیں جو پہن رکھے تو وہ سب کچھ انہیں چینے بیواد کی جڑ کیا رہی چھوٹی سی سامنے بات کے بعد اتنا پتھاو اور پھر اس طرح کی گھٹنا کیا شروعات کہاں سے چھڑکھانی کے بعد میں اس طرح کا بیواد ہوا حالانکہ ابھی جو ہے وہ حالات سامنے پون ہے مالکورہ کدائک ہیں کنیالال چودری اس کے علاوہ اور بھی جو رہتا ہے آپ بن کے پر ق finalہ جوelectricien نہیں تاتا ہے گی جی پی کے بعد میں کہ ماں کی تابع کر جہا ہے صاحب سے ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کیسے قدر ہوگے گا یہ چوٹی سی سی کاس وری TIM ہاں بے جہا ہے جب مکساہی کے پر میں clamsہ میں پابلے ہے تو مولنے والے چھوٹی سا ویدو چاہو کوئن کو ایکسٹینڈ آئے گا پھر یہ ایک بار چلے گا پھر دوبارا ہے municipalities company مجھے پرمائے آئے اور گھروں میں کچھ کے انہوں نے حملہ کیا یہاں تک ملائوں کے ساتھ مار دیں اور میں تو یہ کملاگ یہ لوگ یہ ان کے مند میں یہ ہے کہ اس مولے کو کسی بھی شروع کھالی کر دیں کہ وہ لوگ اس مولے میں رہے لگے اور ملائوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا یہ تو کہیں جی ان میں دیکھا ہی نہیں ہے شکریہ دولت ان تصویروں کے لئے اور تمام اپ ڈیٹس کے لئے بڑھیں گے آگے بات کر لیتے ہیں بھرت پور کی دیکھئے آرکشن کی مانگ کو لے کر سینی سماج کا اندولن جا رہی ہے بارہ پرتیشت آرکشن کی یہ مانگ کر رہے ہیں دھرنا دیا جا رہا ہے ادھر سماج کے لوگوں نے نیشنل ہائیوے جام کر رکھا ہے اب وہوں کو روکنے کے لئے انٹرنیٹ پر پابندی کو پھر ایک بار بڑھائے گیا ہے اب آج رات بارہ بجے تک انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے ندبائی ویر بھساورک شیطر میں انٹرنیٹ بند ہے پرشاستک اتھکاریوں کے ساتھ اندولنکاریوں کی آج بھی وارتہ ہونی ہے اس بیچ اندولنکاری اپنی مانگ پر ڈٹے ہیں کہ جنہیں پکڑا گیا ہے انہیں ریہا کیا جائے مکہ منتری اشوگ گہلوت نے بھی یہ میسیج پہنچایا ہے کہ جلد ریہا بھی کر دیا جائے گا لیکن نیشنل ہائیوے کو جام نہ رکھیں بیٹھیں وارتہ کریں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا ادھر سینی سماج لگاتار 12% تارکشن کی مانگ کو لے کر دھنہ دے رہا ہے اور سینیوں کی دیپک پوری میرے ساتھ اس وقت فون لائن پر جھوڑ رہا ہے دیپک کیا اپ ڈیٹس ہیں ماملے میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سینی سماج کے ایک پرتنے دی منڈل کی مکہ منتری اشوگ گہلوت سے بارتہ کے بعد ایک سکاراتمک جو پہل ہے رکھ ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم آر سے ایک لیگل کی ٹیم جو ہے وہ یہاں بھرت پور پہنچی ہے اور جو پدہ آدھکاری آندولن سے جڑے ہوئے تھے جن کو پولیس نے گرپتار کیا تھا آج ان کی رہائی کی جائے گی اور وہ یہاں ہونے کے بعد آندولن اس سل پر پہنچیں گے اور اس کے بعد سمبھا ہے کہ وہ مکہ منتری اشوگ گلوت سے بارتہ کے لیے جائپور جائے تو لگ رہا ہے کہ آج اس آندولن کا پتہ چھے ہو جائے گا لیکن آندولن کاری چاہتے ہیں کہ پہلے یہ مکہ منتری اشوگ گلوت یا سرکار کی کسی پرسنیتی سے بادشیت ہو اس کے بعد یہ آندولن سماپس کیا جائے لیکن یہ تو تیز جب ہی ہوگا مرادی دار سینی جو آندولن کے سنیوجک ہیں وہ جیل سے یہاونے کے بعد آندولن اس سل پہنچیں گے اور اس کے بعد کیا آگے کی رڑنیتی بنتی ہے یہ تو بڑی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بتا جا رہا ہے کہ قریب ایک گھنٹے بعد وہ جیل سے رہا ہو کر کے اور یہاں آندولن اس سل پہنچیں گے اور اس کے بعد کیا ان کی رڑنیتی ہے اس پر سب کی جو نجر ہے وہ ٹکی ہوئی ہے پرساسنے کا دکاری لگاتار ان کے سمپرک میں ہے اور لگاتار ان سے جو بات چیت کی گوزت ہے وہ کی جا رہی ہے آج لگ رہا ہے کہ اس پورے معاملے کا جو پٹا چھے پر وہ ہو جائے گا جو گتی روز بنا ہوا ہے وہ سماپت ہو جائے 12% آرچھن کی ان کی مانگ ہے ساتھ ہی جو پدادکاری جن کے گرفتار کیے گئے تھے ان کو رہا کرنے کی مانگتی تو پدادکاریوں کو تو رہا آج کر دیا جائے گا لیکن 12% رہی آرچھن کی مانگ کی بات تو اس کو لے کر کے مقیونت یاسو گیلوس نے ان کو کل آسواسن دیا ہے دور بات پر ان کی بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ بیٹھ کر کے بات کی جائے گی ہائیوے کو جام کرنا کوئی سمادان نہیں ہے آپ ہائیوے کو خالی کریے اور اس کے بعد بیٹھ کر کے جو بات چیت ہے سمجھوتا ہے کوئی حل اس پر ہوا ہے بیچار کیا جائے گا یہ جو ہے بروسہ ان کو دیا گیا تھا شکریہ دیپاک تمام جانکاری کے لیے بھیلوڑا شہر کے بھیمگنج تھانا کشتر میں ایک پارک میں چل رہی شاکھا کے دوران کچھ لوگ آمنے سامنے آ گئے ایک یوک گمبھی روپ سے گھائل ہوا جسے مہاتما گاندھی چکت سالے میں بھرتی کروایا گیا وہیں کارواہی کی مام کو لے کر پیڑت کے پرچیتوں نے بھیلوڑا کے بھیمگنج میں تھانے کا گھراو کر دھرنا دیا سوچنا پر سی او سٹی پولیس زابطے کے ساتھ پہنچے دھرنا لگ بھگ دو گھنٹے تک چلا پھر پولیس نے سمجھائش کر ماملہ شاند کر آیا پولیس نے دونوں پکشوں دوارہ دی گئی ریپورٹ کے آدھار پر جہاں شروع کر دیا دو کمیونٹی کے بچے ہیں وہ آپس میں کھیل رہے تھے دونوں پکشوں میں کرکیٹ کو کھیلنے کی اور نئی کھیلنے کی بات کو لے کر کے بیواد ہو رہا تھا اس بیواد کو لے کر کے ہی دونوں میں مارپیٹ ہو گئی جس میں اسے ایک پکش ہے اس کو ایم جی ایچ میں لے جائے گیا جہاں پہ علاج چل رہا ہے اسی مارپیٹ میں دوسرے پکش کے بھی دو بچوں کے ساتھ میں بھی چھوٹے آئے ہیں ان کو بھی ایم جی ایچ میں لے جائے گیا ہے وہاں پہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے بارڈ میر کے میگا ہائی وے پر دو ٹریلروں کے بیچ زبردست پھڑنٹ ہو گئی اس کے بعد دونوں ٹریلروں میں آگ لگ گئی کچھ منٹ میں آگ نے وکرال روپ لے لیا پولیس موقع پر پہنچی فائر برگیٹ کو آگ بچھانے کے لئے بلایا گیا گھٹنا بارڈ میر کے گھڑھا ملانی تھانک شدر کے آلپورہ گاؤں کی ہیں دونوں ٹریلروں میں ڈرائیور سمیت چار لوگ تھے ان میں سے تین کی زندہ چلنے سے موت ہو گئی ایک کی گمبی روستہ میں علاج چل رہا ہے حالانکہ آگ پر کابو پا لیا گیا ہے پولیس نے ٹریلروں کو الگ کر باڈی کو باہر نکالا اور زیادہ جانکاری کے لئے پاتھ کریں گے ساہیوں کی پریمدان سے جو اس وقت میرے ساتھ فون لائن پر جوڑ رہے ہیں پریمدان حادثے کی وجہ سامنے آ پائی پریمدان سن پا رہا ہے آپ مجھے یہ حادثے کی وجہ سامنے آ پائی یہ جو دو ٹریلر آپس میں بھیڑے ہیں دیکھیں ابھی تک وجہ سامنے نہیں آ پائی ہے کیونکہ آمنے سامنے کی بیڑے سب بیڑنٹ ہوئی ہے تو ایسے میں یہ سمباؤنا چاہتا ہی جاری ہے سمباؤتا ہے کہ کسی ایک درائیور کو نینڈ کی چھپکی آئی ہے یا پر کسی روڈ پر کسی بھی جانور کو بچانے کے لئے اس میں گاڑی لپے جس کی وجہ سے آمنے سامنے کی دونوں کی بیچ میں بیڑت ہوگی اور پیڑنٹ کے بعد میں دونوں میں آگ لگتی آگ لگنے سے پیل لوگوں کی جندہ دلنے سے موت ہوگی تو وہیں ایک نکتی گمبی روح سے گھائل ہے جو مرتق ہے وہ بتائے جا رہے ہیں بھیکہ نیر کے ہے حالانکہ پولیز ان کی پہچان کر رہی ہے ایسے میں سوہ کو باہر نکالا گیا ہے چلے ٹھیک ہے شکریہ پریمدان تمام جانکاری کے لئے فیلالت نہ ہی نمسکار